جو یوں آنسنا کھیلتا پریوار جو سو نوکا ہے جو آج بکھمری کی کگار پان کھڑے ہویا ہے کارن کی ہویا تو بھائی نوکا اگرم بلیا دو سمند نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے اور جندگی بھر کا گم ہمیں انام دیا ہے تو کچھ اسے طرح کے حالات پانی پت جلہ کا گاؤں منڈی منڈی گاؤں کا ایک یوہ جو کی نوکا ہے بھائی میرے کے لئے ان لوگاں نہ دھوکھا کر لیا جن کو پرمہ ایک میس کا وشواس کریا کر دا اور یہ گوھر سے دیکھیں اس مانس کو جو کدھے کروڑ پتی ہویا کر دا وہ آج روڑ پتی ہے یعنی کہ روڑ پہ لیا کر کھڑیا کر دیا ان لوگاں نے جن کا اوپر ایک میس کا یوں وشواس کریا کر دا یوں کہنا ہے اس کا کیا نا بھائی ویجے کمار اوپر صونو جی ویجے کمار اوپر صونو کا نو کہنا ہے اگر جن لوگاں پہ منہ ایک میس کا وشواس کریا ان لوگاں نے میرے کو کتے کانی چھوڑیا تو ویجے بھائی کے معاملہ بھی تیتر کے لئے کیوں اس طرح کی کانی بنی طریقے لئے بات ایش ہے جی میری صوبہ آس کے ساتھ صوبہ آس سنو پر تھی کے ساتھ سترہ اٹھارہ سال سے اٹھو بیٹھ ہے وہ میری زمین لیتا گیا لیتا گیا لیتا گیا ٹھیک ہے پھر میں نے ایک پڑوشی کے جو اس کا نام راجبیر ہے میں نے اس کے اس پہ بیاج سے روپے لیے تھے میں اس کے بیاج پہ روپے کچھ تو بیاج میں نے دے دیا تھا اس کا پھر مول مول رہ گیا تھا دو لاکھ روپے پھر وہ بیاج اور چڑ گیا جی پھر میرے ساڑھے تین لاکھ روپے سر ہو گئے تھے پھر میں نے وہ میرے گھر آئے وہ میرے گھر آئے تو وہ کہنے لگے بھئی پیسے کر دے پیسے کر دے مغازی میں زمین بیچ کر پیسے ہوں گا آپ کے تو وہ کہنے لگے مغاز زمین چاہتی ہو زمین لے لیو وہ کہنے لگے چل ہم زمین لے لیں گے تیری تو اٹھے اٹھے انہوں نے میرے کو پیسے اور دے دیئے وہ پیسے پانچ لاکھ روپے ہو گئے میرے پاس زمین کے ناکھے انہوں نے پیسے دے دیئے تھے میرے کو پانچ لاکھ روپے ہو گئے میرے پاس تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم نہ تو تیری زمین چے کرالی ہم تیری زمین لیتے نہیں ماں کیوں نہیں لیتے بھلا تیری زمین یہاں رہنی ریت تمہارے بھائیوں کا حصہ ہے تمہاری زمین چمرارے کی شیمنی چزاری ہے دیکھو دیکھو آلا تنیو نبیر آدمی کے لئے کیے بنجے یہ اس کا ویجے نام بھائی یہ ویجے کا آنسدہ کھیل دا پریوار ہے بھائی جو کی آج بوکھمری کی کگار پر آن گھڑے ہویا ہے اور تھوڑا سا کیونکہ اسی وجہ سے پھلال جو ہے ویجے صدمہ میں ہے کیونکہ اس کا گلہ بہت بڑا دھوکھا ہو گیا تو میں بتانے دا گیا تھا جو ویجے ہے ویجے کے لئے جیسے اپنے نا دھوکھا کریا جن کو پرینک مچ کے یوں ویشواس کریا کرتا اس دھوکھے کے کارن آج یوں پوری ترہیسی صدمہ میں ہے اپنی پوری جو بات ہے اس کیس کا گلہ جس طرح کا دھوکھا ہویا اس کو بہت پروپر طریقہ تھا ہے چینل کا اوپر بھی نہیں رکھ پیا رہا لیکن تھوڑا موٹا موٹی میں بتا دیوں جو یوں آنسدہ کھیلتا پریوار جو سو نو کا ہے جو آج بوکھمری کی کگار پان کھڑے ہویا ہے کارن کی ہویا بیٹھی کا آلات میونی بیر آدمی کے لئے کس طرح کے کے بڑنجیں جس طرح کی ویجے بھائی نے بتا بھی لوگ ڈاؤن میں کچھ کام دن دیتے اس کی مٹھپ ہوگے جس کی وجہ سے نوبت یہ آئی بھی اس نے اپنی جو جمین ہے وہاں سرکانی پڑی اسے کڑی میں جو یہ بتا بھیجے بھائی کونسی جمین تو بیچنا چاہو تھا اور جبکی جو سباس نے کونسی جمین کا اوپر کبزہ کرنے کی کوشش کری راج بیر کے میں نے پانچ اللہ کرپے لے لیے دے جی آپ کا جو پڑوسی ہاں جی جو میرا پڑوسی ہے وہ وہ بولے کہ ہم زمین لے لیں گے تو انہوں نے میرے کو پانچ اللہ کرپے دے دیے جی میں کہنے لگیا تمہارا بیان نہ آگیا ہم نے ایک لاکھ رپے اور دے دیے دیکھو میں تھوڑا بتایا جی بھائیو تھوڑا بڑا ہے میں تھوڑا بتاؤں ہوں یعنی کہ جو ان کا جو پڑوسی ہے جس پہ اس نے لے رکے تھے پیسے وہ ہوں گے ساڑھے تین چار لاکھ رپی ہے کیے نام تھا جن پہ پیسے لے رکے تھے راجبیر سنوپ کرسن راجبیر پہ پیچھے لے رکے تھے تو اس کا بھائی جو گے اندر ہاں ان پہ اس نے پھر ایک لاکھ رپی اور لے لیے نوکا ہے کہا ہے اگ بھئی میں اپنی یا زمین بیچ دوں گا اور تم جو ہم نے پانچ لاکھ رپی دے تو چیار لاکھ بھائیں ایک لاکھ نگت اور لے لیے نا جی نا جیسے ساڑھے تین لاکھ رپی ان کے تھے ہاں وہ آئے میرے گھر ہاں وہ راجبیر کا لڑکا اور اس کی ماں تو وہ کہنے لگے چاچا پیشے کر دے تو بیٹے میرا لاغ رہی چوٹ تم نے سارا نبیرہ ہے وہ لگے کہنے اگر بھائی پتا چاچا ہم نے تیرا سارا کام خراب ہو رہا ہے تو میں کہنے لگیا اگر زمین بیچ کے تمہارے پیشے دوں گا اگر جا زمین چکتی ہو تم زمین لے لو وہ کہنے لگے چل ہم زمین لے لیں گے تو انہوں نے جمین چیک کرائی جمین چیک کرانے کے بعد وہ بولے چاچا ہم تیری زمین لیتے نہیں ماں کیوں نہیں لیتے وہ کہنے لگے چاچا ہم نے تیری زمین چیک کرالی اگر تیرا حصہ یہاں تو ہڈر شو گز سمڑھ کے روڑ پا ہے اور باقی سا تیرا چمرادے کی شیم نیچہ جا رہا ہے جو ڈونگ بولتے ہیں جو ڈونگ بولتے ہیں جو سمدان کی بات ہے اس کا اگل کیوں کردو کھا ہویا ہے اچھا تو منع کر کے جی جو یہ صبح آس ہے سنو پرتھی کا اس کی میری ستر اٹھارہ سال سے اٹھ بیٹھتی جو تیرا اپنا بڑھ رہا تھا جو میرا خود اپنا بڑھ رہا تھا میں اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کمان رہا ہے اس آدمی کو پورے گاؤں میں جی مرلے کا انتقال میرا اور دینا ہے جبکہ یہ زمین لہتا رہا ہے لہتا رہا اس نے اپنا نا تو انتقال چیک رہا ہے کبھی بھی تو میں کہنے لگا سباس تین چیار مرلے کا انتقال کی کہہ رہا ہے تو یہ تیرا انتقال نہیں چڑھ رہا تو میں بچڑوا دوں گا میرا زمین نام ہے میں تیر تر رجسٹری دے دوں گا تین چیار مرلے کی تو یہ کہنے لگا اگنا سونوں ایشی کوئی بات نہیں ہے کہ میں میرا کوئی ایشی بات نہیں ہے مدہ انہا بکا رہا ہوں میں لے لوں یعنی کہ اس کا خود لینگا جی کر رہا ہے ہاں جی اس کا خود لینگا جی کر رہا ہے ایک دیان تسم جو بیاد ہے یعنی کہ سباس نے راجبیر کو بھی نیوازمین لینگ دی نیوز سوچ گیا کہ بھئی یازمین میں لے لوں گا اس کے بعد اس کے بعد جی میں کہنا لگیا اس کو اگو بھائی انہا چیک کرا لیے جمین یہ جمین جاؤ گی ڈونگ میں چماراڑا کی سیم نیچے مگا تو کیوں لیے ہے بلا سونو تیری میری اٹھ بیٹھ ہے سترہ اٹھارہ سالت ہے اور بلا میں نے تیری گیا دگا نہیں کر رہا کیا تو میرے کو دے دے اور تو میرے کو دے دے اور دونگ آری بھی لیلنے ہاں تو مکہ چل بھائی تو لیلنے تیار تو میرے کو کرجا اتر جائے گا پڑوشی کا کام ہے پڑوش میں میں نے کسی کا لیے گا رکھانی جی تو پھر یہ تشہیل مسئلہ گیا یہ کہنے لگیا کہ سونو تیرا تو دو کنار نام ہے ماں بھائی سباس تو یہ کہہ رہا تھا تیرا تو ست ست سو گجنگا تنا ان کا بھی بھوک بر دی اور میرے س stays there what has been to me بلہ twee کنار نام ہے بلہ یہ دے دے ماں بھائی مرے کلڑکا ہے میں نے پر اناس کا راکیا سالی زمین بیچک میں نے جب کا بلا کر رہا کیا میں کسی کا لیے کر نہیں رکھ رہا غام میں گواہنٹ میں بھی جنس پر میں کسی کا پیسہ لیے کر رکھا نہیں چاہے ماں ایک ٹوپ پر بھی اپنا بسانی آدمی ہوں ماں تو میرا ساتھا سانا گرا میرا تین سو چرسو گج رہن دے میرے باڑک کے نام تو وہ کہنے لگیا کہ بلا سونو کوئی بات نہیں تیرا اور جمین آجے گی تیرا نام اور بلا تو دے دے ساری دے دے اور بلا تنا جب ضرورت پڑ گی نا تو میں تیرے کو دے دیوں ہاں زمین تین سو چرسو گج جنگا تو پھر میرے کو ضرورت پڑ گی مگا باہر پیسے کی مرے کو ضرورت پڑ گی وہ کہنے لگیا کہ بھئی اب تو میرے پاس پیسے بھی نہیں ماں پھر پیسے نہیں بھئی تو میری جمین اُلٹی دے دے اب وہ زمین دےڑے سے بھی انکار کر رہا ہے اور جی اب میرے پیسے بھی رکھ رہا ہے جو دوسری زمین تھی اس کو آپ نے بتانے لگیا ہے ہاں جی وہ جو یہاں سمال کے روڈ پر پڑا ہے جمین ڈیڑھ سو گز کناڑ میں اس کی چار سو تری اپن گز ہے روڈ کے اوپر ہی جی وہ بھی میں نے دے رکھی ہے اور جو ڈیڑھ سو گز جگہ ہے وہ میری ہے اس کی برابر میں جی اس نے خود دکھائی تھی ایک چودہ کھانڈ نکل رہی ہے کھانڈ کا راستہ گیارہ پھوٹ کا ہے اس کھانڈ کے راستے پر تو ہوای تیری اور وہ میں رکھی بھی رہا تھا جی دس پھوٹ میں خود رکھ رہا تھا چیار پھوٹ کہہ کے میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میرے ایک لڑکا ہے چودہ پھوٹ کر دے تو چیار پھوٹ اور دے دے تو میرے کو دس پھوٹ تو میں اپنی رکھے رہا ہوں اس کھانڈ کی برابر میں اور چیار پھوٹ تو اور دے دے سب آجیو بھی تیرا لڑکا ہے تیرا ہے بھائی ہے جب میں تیری کے لکہ دیتا ہے اٹھ بیٹھ کر رہا ہاں بھر دی تھی جی اس کی اب جی وہ پچھے ہے امارات داکی اللہ وہ میرا نام ہے نہیں میرا حصہ ہے نہیں جی ویسے نام ہے میرا زمین وہ میرا حصہ یہاں میں بیچ نہیں سکتا تو وہ کہنے لگیا کہ میں تو یہاں ک اب جا ماروں گا جبکہ میں نے وہ راج بیرر کو دے رکھے دی جی بھونے کے لیے اچھا اس مجوار بھا رکھے دی جو زمین راج بیر آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کو ویسے بائی چارہ میں بھونے گھتر دے رکھی دی بائی چارہ میں اس لیے دے رکھی دی جی کیونکہ ان کے پانچ لاکھ روپی آ رہے تھے پیسے بھرتو تھا سر جی مگہ اتنا تیرے پیسے نہیں آتے کتنا تو زمین بولے اس زمین کا اپنا آگ جتا رہا ہے تو بھائی ماملہ کافی پیچیدہ ہے اوچھا دکاریاں تمہاری اپیل ہے کہ ماملہ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریا جاوے اور واقعہ میں یدی ویجیہ کی باتہ میں سچا ہی ہے تو بھائی اس کو نیائی ملنا چاہی ہے اور بھائی صبح آس تک بھی یہ ویڈیو گو مفیر کا پہنچ سگی اگر صبح آس نے لگ گیا ہے اگر بھی ویجیہ کے دوبارہ لگائے گئے آروپ جھوٹے ہیں تو بھائی وہ بھی اپنی بات مارا کے رکھ سکا ہے مارے جو موبائل نمبر ہیں سنسار کرانتی نیوز کے جو سمپرک شتر ہیں نبی تین سو انانچاس بیس سات سو ستنتر اور ایک نمبر ہو رہا ہے تیرانویں پانسو چو والیس پسپن ایک سو گیارہ ان نمبرہ پہ سمپرک کر کے صبح آس اپنی بات بھی مہارے سیاں میرک سکا ہے پھلال ہم اس کو نیوں پھیسلا نہیں دے رہے اگر بھائی صبح آس نے واقعہ میں گلت کریا ہے لیکن ان کی بات سنکا ہے ویجیہ ارپ سو نو کی بات سنکا ہے تو ہم نے کیا لگا ہے بھائی کس اس کی کتنی گلتی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیو اور بھائی تحصیل دار کی بات کریں یا اچھ ادھکاریوں کی بات کریں یا پھر جہاں بھی سو نو بھائی نیائے کی مانگ کے لیے پہنچ سکا تو ان ادھکاریوں سے بھی ماری اپیل ہے ابھی سو نو کی بات کو گورت سنیا جاوے اور ماملہ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریا جاوے اور اس کا جو پریوار جو کی کدھے کروڑ پتی تھا آج روڑ پتی ہو گیا ہے اس پریوار کو نیائے ملے اس ل کمو کرده وسید